اور پٹنا سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں نئی سرکار کا فارمولا تیہ کیا جا رہا ہے نتیش کے گھر انڈیے کی بیٹک چل رہی ہے بیٹک میں نتیش کمار کو انڈیے کا نیتا چن لیا گیا ہے راجنا سنگھ نے نتیش کے نام کا اعلان کیا یعنی اب یہ پوری طرح سے کلیر ہو گیا ہے کہ نتیش کمار ساتھ ویوار بیہار کے مکھے منتری بننے جا رہے ہیں لیکن ڈپ ٹی سی ایم پر سسپنس ابھی بھی برقرار ہے سوال ہے کیا سوشیل موڈی کو فر موقع ملے گا یا انہیں ریپلیس کیا جائے گا حالانکہ سوطروں سے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق جیڈیو سوشیل موڈی کے ہی پکش میں ہیں حالانکہ بی جے پی نے اب تک اس پر کچھ بھی آپچارک طور پر نہیں کہا ہے تو سسپنس برقرار ہے کی ڈپ ٹی سی ایم کون ہوگا تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں جو سسپنس تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے ڈپ ٹی سی ایم بنیں گے سوشیل موڈی یعنی کہ پھر سے نتیش اور سوشیل موڈی کی جوڑی بیہار کو لیڈ کرنے جا رہی ہے کئی سالوں سے یہ جوڑی وہاں پر موجود ہے اور ایک بار پھر سے نتیش کمار اور سوشیل موڈی نتیش کے پاس چلتے ہیں نتیش آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے اس بارے میں دیکھیں بڑی خبر ہے سوشیل موڈی ڈپ ٹی سی ایم پھر سے ہونے جا رہے ہیں بی جے پی ویدھان منڈل دل کے نتا سوشیل موڈی چون لیے گئے ہیں اور اس لیے سوشیل موڈی ہی پھر سے ڈپ ٹی سی ایم ہوں گے سارے کعیاسوں پر ویرام لگ چکا ہے سارے کعیاسوں کا جباب آ گیا ہے سوشیل موڈی پھر سے ڈپ ٹی سی ایم بننے جا رہے ہیں چونکہ بی جے پی ویدھان منڈل دل کا نتا یہ مسئلے کر رہا ہوں کیونکہ سوشیل موڈی ویدھان پریشت کے سدس ہیں ویدھان سبھا کے نہیں تو ویدھان منڈل دل کے جب نتا چونے گئے تو اس کا مطلب وہ ویدھان سبھا اور ویدھان پریشت دونوں کے نتا چونے گئے بی جے پی کے تو ایسے میں اب ساری جو چرچائیں ہو رہی تھی اس پر ویرام لگ گیا ہے چونکہ بی جے پی کے ویدھان منڈل دل کے نتا سوشیل موڈی چونے گئے ہیں تو اب ایسے میں ان کا ڈپ ٹی سی ایم بننا تیہ مانا جا رہا ہے تو سوشیل موڈی ایک بار پھر سے ڈپ ٹی سی ایم ہوں گے اور ایک اور خبر آپ کو دے دوں بی جے پی ویدھایک دل کے جو نتا ہیں وہ تارکیش ور پرشاد بنے ہیں کٹیہار سے بی جے پی کے ویدھایک ہیں وہ بنے ہیں پہلے پریم کمار ہوا کرتے تھے تو ایک بڑا بدلاؤ بیہار بی جے پی میں ایک اور بڑی خبر کہ تارکیش ور پرساد بیہار بی جے پی کے نتا چونے گئے ہیں اس سے پہلے پریم کمار ہوا کرتے تھے نند کشور ایادہ بھی بہت پہلے ہوا کرتے تھے لیکن اس بار اس میں بدلاؤ ہوا ہے تو دو بڑی خبریں بیہار بی جے پی ویدھان منڈل دل کے نتا سوشیل موڈی چونے گئے اور بیہار بی جے پی ویدھان دل کے نتا تارکیش ور پرساد بنائے گئے ہیں نتیش آپ نے دو بڑی خبریں بتا دی اب تیسری بڑی خبر یہ بتائیے کہ کچھ خبر مل پائی ہے کہ کب ہوگا شپت گرہن سمارو جی ہاں اس کے بارے میں بھی خبر لگ بھگ پکی مانی جاری ہے کل یہ شپت گرہن سمارو ہوگا راج بھوان میں جو ہمارے سوتر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کل سیکنڈ ہافت میں یہ شپت گرہن ہو سکتا ہے حالانکہ عمومن یہ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس ہوتا ہے لیکن ابھی راج بھوان کے سوتر ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ سمبھو ہے کہ کل سیکنڈ ہافت میں یہ شپت گرہن سمارو ہو مکھے منتری آواز جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے ٹھیک پچاس میٹر کی دوری پر راج بھوان ہے اور ٹھیک سامنے راج بھوان ہے اسی راج بھوان میں یہاں پر شپت گرہن سمارو ہوگا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کتنے منتری شپت لیتے ہیں کس کی کتنی ہوتی ہے بیجے پی کی سنکھیا کتنی ہوگی جیڈی ہوگی کتنی ہوگی یا پھر سانکیتک طور پر ابھی شروعات میں کچھ ہی منتری شپت لیں اور اس کے بعد یہ سنکھیا پھر آگے بڑھائی جائے کیونکہ اس بار جائر ہے بیجے پی کی سنکھیا عدیک ہے ویدائیکوں کی اس لیے یہ تیہ مانا جا رہا ہے کہ بیجے پی کے منتری عدیک ہوں گے لیکن یہ کب ہوگا یہ ابھی تیہ نہیں ہے لیکن اس بات کی پوری سمبھاونا ہے کہ کل نتیش کمار مکھے منتری پد کی شپت ایک بار پھر سے لیں گے اور یہ راج بھوان میں سیکنڈ آپ میں یعنی دو پہر کے بعد کے حصے میں ہو سکتا ہے دو بڑی باتیں آپ نے نتیش بتا دی جو بڑی خبر آپ کو بتا دے تو نتیش نے دیا کہ کل شپت گرن سمارو ہوگا جہاں پر ساتھ وی بار نتیش کمار بطور مکھے منتری شپت لیں گے اور ایک اور بڑی خبر جو نتیش نے ہمیں بتائی ہے کہ سوشیل موڈی ایک بار پھر سے ڈپ ٹی سی ایم بننے جا رہے ہیں بیہار کے نتیش اس کے علاوہ ابھی کیا فلال کتنے بجے تک وہ پہنچیں گے راج بھوان جب دوا پیش کریں گے اور کون کون ان کے ساتھ جائے گا دیکھیں ابھی بس مکھے منتری آواز میں اندر جو بیٹھک لگبک ختم ہو چکی ہے اندر باتچیت آپس میں چل رہی ہے اور راج بھوان جیسا کی میں نے کہا کہ یہاں سے بہت ہی قریب ہے صرف پچاس میٹر کی دوری پر ہے بلکل آمنے سامنے ہے تو یہ راستہ اب یہاں پر کھالی کرائے گیا ہے تو صاف طور پر منا جا سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں مکھے منتری نتیش کمار راج بھوان جا سکتے ہیں یہاں پر سرکشا کرمی جو ہیں ان کے بھی چل قدمی بھی بڑھ گئی ہے تو تھوڑی دیر میں راج بھوان جائیں گے چکی دیکھیں اب انڈیا ویڈاک دل کے نیتا کا چکی چناؤ ہو چکا ہے اور جو دونوں دل جو مکھے دل ہیں انڈیا کے ان کے ویڈاک دل کی بیٹھک ہو چکی ہے ان کا نیتا چناؤ جا چکا ہے تو ایسے میں اب صرف اور صرف جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اب نتیش کمار دعویٰ پیش کریں گے راج بھوان میں دعویٰ پیش کریں گے اور ساتھی ساتھ جو گھٹک دل کا سمرتھن پتر ہے وہ ان کو سوپیں گے اور اس کے ادھار پر ظاہرہ راج پال یہ سمجھیں گے کہ نتیش کمار کے پاس کتنے ویڈاکوں کا سمرتھن ہے اور اس کے بعد پھر شپت گرہن کی جانکاری راج پال دیں گے کہ آپ کب شپت لینے آئے تو ساری جانکاری لگ بھگ آ چکی ہے بس سب سے تھوڑی دیر میں ہی وہ راج بھوان جا کے ان کو دعویٰ پیش کرنا ہے شاہ نواز جی ڈپٹی سے ہم چنے جا چکے ہیں سوشیل موڈی شاید اہی بات آپ بتا نہیں رہتے ہیں آپ نے ابھی انڈیا ٹی وی پہ ہی یہ خبر بتائی ہے میں ذرا بات چت کر رہا تھا وہاں پردیش میں لیکن ابھی پھر سے آپ نے ہمیں لائف کر دیا تو بات چتہ دوری رہ گئی کیونکہ میں تو وہاں پارٹی سے آپ کی خبر کی پوشتی کر رہا تھا پوشتی ہم دکھا رہے ہیں اعلان ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اچھا آپ انتظار کریں گے جب تک کہ آدھگاری طور پر پوشتی نہ ہو جائے پوشتی کرتے ہیں اچھا کیسی تیاغی جی آپ جیسا چاہ رہے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے نتیش کمار اور سوشیل موڈی ایک بار پھر سے کمال سمالنے جا رہے ہیں میں نے اپنی الگ سے رائے نہیں رکھی نتیش جی کا اور سوشیل موڈی جی کا جو سامجس رہا ہے پندرے سال تک میں اس کا پرسند سکھوں اور سوشیل موڈی جی ویت معاملوں کے جانکار ہیں آپ کی جانکاری کے لیے وہ اور انڈیا جی ایس ٹی کے چیئرمن رہ چکے ہیں اور جی پی مومنٹ سے لے کر کے اب تک نتیش جی کار ان کا ساتھ رہا ہے وہ انبھوی ہیں اور پچھلے پندرے ورسوں میں جو انڈیا کی اتنی لمبی عمر ہوئی ہے اس کے لیے دونوں نتا اچھے میں آپ کو چاہتا ہوں ایک تصویر آ رہے ہیں یہاں پر ہاں کیسی تیاگی جب میں آپ کو بہت روگ رہا ہوں تصویر در دکھا دے راجناز سنگ جی کی تصویر آ رہی ہے راجناز سنگ جی بھی موجود تھے ان کے ساتھ سوشیل موڈی نظر آ رہے ہیں نتیش کمار بھی یہاں پر موجود ہے کیونکہ جو نڈیا ویتاک دل کی بیٹاک ہوئی تھی اس میں نتیش کمار جی کے نام کا جو پرستاو وہ راجناز سنگ جی نے رکھا تھا اس پر سب لوگوں نے مہر لگائی تھی راجناز سنگ جی جو کی کیندر میں رکشہ منتری اور ساتھی ساتھی اگر بات کرتے ہیں کیندر سرکار میں ان کا عوضہ دوسرے نمبر کا آتا ہے تو وہ یہاں پر موجود ہے ان کے ساتھ یہاں پر ہمیں جیتن راہ مانچی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھوپیندر یادب یہاں پر موجود ہے دیویندر فڈنویز یہاں پر موجود ہے سوشیل موڈی یہاں پر ہے اور یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں جو بی جی پی کے اس کے علاوہ جی ڈیو اور ہم اور وی آئی پی کے ویدائگیاں نے کل ملا کر یہاں پر ایک سو پچیس ویدائک ہیں جس میں بی جی پی کے چوہتر ہیں جی ڈیو کے تیتالیس ہیں چار ہم کے ہیں اور چار اس میں ہیں وی آئی پی کے تو یہ سب ہی نیتاؤں نے مل کر نیتیش کمار کو ایک بار پھر سے اپنا نیتا نیوکت کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ساتھ وی بار وہ پھر سے مکھے منتری بننے جا رہے ہیں اور ہمارے سنگواداتا نیتیش چندرے نے جیسا بتایا کہ ان کو جو خبر ملی ہے کل ہی شپت گرن سمارو ہوگا تو دو نام تو یہاں پر تیہ ہو گئے ہیں سی ایم کون بننے جا رہے ہیں ڈیپٹی سی ایم کون بننے جا رہے ہیں اور یہاں پر راجنا سنگھ خود وہاں پر موجود تھے پر نیتیش کمار اور راجنا سنگھ ان کا بھی ایک لمبا رشتہ رہا ہے کیونکہ کیندرے میں دونوں ہی منتری رہے چکے ہیں تیاغی جی نیتیش کمار کیا خود تیہ کریں گے کیا کس کو کیا منتری بننا ہے یا پھر جو آپ کو ایک لسٹ دی جائے گی اسی پر ہی آپ لوگ سیمتی جتائیں گے بی جی پی ہم وی آئی پی ان کی پارٹی کے نیتا جو تیہ کریں گے وہ ہی منتری پلیشت کے سدس ہوں گے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا دوبارہ پھر بہت کٹیگری کلی کہنا چاہتا ہوں ان پارٹیوں کے آنطرک ماملوں میں جھاکنے کی نہ ہماری پرمپرہ ہے نہ اچھا ہے نہ کبھی پہلے ہوا ہے اور جہاں سنیوکت مورچے کی سرکار بنتی ہے اینڈی اے کی اس میں سبھی دلوں کے نیتا اپنے اپنے گھٹک دلوں کے نام دیتے ہیں اور مخمتری ان کو راجیپال کے پاس بھیجوا کر کے اچھا تیاغی جی ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کی سرکار بننے جا رہی ہیں نہ اب کریں گے تیاغی جی آپ لوگ کی سرکار بننے جا رہی ہیں نیتیش جی نے ایک ناراضگی جاہیر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو الڈی پی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اور وہ کیندر میں ان کو رکھنا ہے نہیں رکھنا وہ فیصلہ بی جی پی لے گی اگر نڈہ جی نے کہا ہے کہ الڈی پی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہنے والا انڈی اے کا بیہار میں لیکن کیندر میں کیندر الگ ہے تو ایسے میں کیا آپ اس کو مان لیں گے کیا آپ کی ناراضگی رہے گی کیا آپ چاہیں گے کیندر سے بھی ہٹ جائے انڈی اے سے الڈی پی دیکھئے نریندر موڈی جی نے اور نڈہ جی نے بہت کلیر کیا ہے اور سانواز جی بھی کئی افسروں پہ کہہ چکے ہیں کہ بیہار میں اینڈی اے کا مطلب ہے نتیش کمار کے نیتریت والا مورچہ جس میں جی ڈی اے بی جے پی وکاسل پارٹی اور ہم شامل ہیں اس لیے جو کوئی اور نیا گھٹک اس میں آتا ہے نہیں آتا ہے لیں گے نہیں لیں گے نہیں اس پہ تو نہیں آئے گا یہ نڈہ جی نے ساف کر دیا ہے بیہار میں نہیں آئیں گے اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بیہار میں تو جی ڈی میں ہیں نہیں اور دلی میں ہیں ایسا بھی کیسے ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ الڈی پی کو اس بات کی سجا ملنی چاہیے جس نے اس کا جواب میں شہنوازی سے لے لاتا ہوں جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ گھوشت امیدوار کے چناؤ کو سبوٹاز کیا اگر انہوں نے آر جی ڈی سے مل کر کے امیدوار کھڑے نہ کیے ہوتے تو آج ایک سو اسی کے آس پاس کا ہمارا آنکھڑا رہا ہوتا لہٰذا اس طرح کی چناؤ کے موقع پر جو بلیک میلن کرتے ہیں چناؤ کے موقع پر جو سودے باجی کرتے ہیں اس طرح کے تطووں سے پورا انڈیا سافدھان رہے گا ایسی اچھا اور پیچھا آپ نے کہا کہ سزا ملنی چاہیے شہنواز جی ایل جی پی کو سزا ملنی چاہیے نڈا جی نے یہ کہا کہ کینڈر الگ ہے اور راج جی الگ ہے اور تیاغی جی نے جو کہا آپ نے سنا اس کا جواب دیجئے نہیں تیاغی جی نے ایک بات صحیح کہی ہے کہ اگر ایل جی پی الگ نہ لڑا ہوتا ہم لوگوں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ ایل جی پی انڈیا میں رہے لیکن وہ الگ لڑے اور یہ صحیح ہے کہ صرف جی ڈیو کو نہیں بی جی پی کو بھی کئی سیٹ پر نقصان ہوا جیسا میں نے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم بھاگلپڑ میں چار سیٹ جی لڑ رہے تھے بی جی پی سے اور ایک سیٹ پر ایک سیٹ پر لوچپا لڑ گیا بھاگلپڑ ٹاؤن وہ بیس ہزار سے زیادے ووٹ لیا اور ہمارا امیدوار نو سو ستہیس ووٹ سے ہار گیا مطلب وہ سمجھئے کہ سب سے جو مجبوط گر تھا انہیں سیٹیں جو ہم پہلی بار بھی جیتے ہیں کہلگاؤں پہلی بار جیتے ہیں پھر پہتی ستہیس ہزار ووٹ سے جیتے بھیپور ہم ساتھ اٹھ ہزار ووٹ سے جیتے لیکن بھاگلپڑ ٹاؤن کہلگاؤں چالیس ہزار سے اوپر جیتے بھاگل کی سیٹ ہے لیکن ہم ٹاؤن میں لوچپا لڑا تو وہ سیٹ پر ہمارا نقصان ہوا ایسی کئی ان سیٹ ہے جہاں پاچھے سیٹ ایسی ہے جہاں لوچپا کے لڑے سے ہمارا بھی نقصان ہوا ہے جیڈیو کو بھی ہوا نقصان بی جی پی کو بھی ہوا اور لیکن جیسا کہ کیسی تیاغی جی نے کہا ہے کہ سزا ملنی چاہیے بی جی پی کو بھی نقصان ہوا ہے تیاغی جی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں نتیش اور شہنواز جی ہمارے ساتھ بنے رہیں گے بریک کے بعد ان سے ہم بات کریں گے اور بتائیں گے کہ تازہ اپ ڈیٹ کیا رہا ہے کیونکہ نتیش کمار ساتھ وی بار ایک بار پھر سے مکہ منتری بننے جا رہے ہیں بیہار کے اور ساتھی سوشیل موڈی ڈپٹی سی ایم ہوگے یہ بھی تیہ ہو گیا ہے بریک کے بعد جل لٹتے ہیں